سید اقیل الغروی بین الاقوامی شہرت یافتہ علم دین ممتاز فلسفی مفکر مایاناز عدیب نقاد فعالیت پسند اور مشتہد ہونے کے باوجود اپنے نام کے ساتھ صرف خادم اہل بیت نبوی لکھنا ہی سب سے بڑی فضیلت سمجھتے ہیں محترم اقیل الغروی کا قوم کے نام پیغام محرم پیش خدمت ہے جس روشنی کو حق نے کہا دین مصطفی جاگے تو یہ ہرا ہے جگہے تو کربلا محرم الحرام محرم الحرام یہ ربانی حرمتوں والا مہینہ یہ الہی نیز انسانی حرمتوں کا سچا شعور بخشنے والا مہینہ یہ انسانوں کو ان کی حرمتوں اور ان کی اصلی قدروں کی سچی دلسوزی عطا کرنے والا غم انگیز مہینہ یہ امت اسلامیہ کے لیے بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کے لیے بالعموم بہت سے دلگداز اور دین طراز پیغام لے کر آتا ہے یہ قمری سال کا پہلا مہینہ اس دار دنیا اور دار فنہ میں رہنے والوں کو خیات مستعار کی تجدید اور ترقی کے لیے صرف ایک نئے سال کا تحفہ ہی نہیں دیتا بلکہ باطل سے گریزہ ہو کر حق پر مر مٹنے کے لیے تجدید اہد وفا کی دعوت بھی دیتا ہے اور اس دعوت عشق و معرفت پر لبے کہنے کا حوصلہ بھی بخشتا ہے محرم کا چاند دے کر یاد آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے باطل کی بیعث سے انکار کیا تھا اور حق کی راہ میں کیسی کیسی عظیم قربانیاں پیش کی گئیں بے شک محرم کا چاند نمدار ہوتے ہی ہمارے آفاقی وجود پر امام حسین علیہ السلام کا غم نئی طاقت اور تاثیر کے ساتھ چھا جاتا ہے یہی غم ہمارے دلوں میں حق و صداقت سچائی اور انصاف سے عشق کی جوٹ جگاتا ہے یہی غم ہمیں ہر طرح کے ظلم اور ہر قسم کی ناانصافی سے بیزاری اور نفرت کرنا سکھاتا ہے یہی غم ہمیں جبر کے ماحول میں اپنے اکتیار کے ساتھ جینے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنی آزازی پر قائم رہنے کا حوصلہ بخشتا ہے یہی سبب ہے کہ یہ دولت غم حسین کشی ایک مذہبی فرقے کی جاگیر نہیں یہ ہر اچھے اور سچے انسان کے دل کی روشنی ہے یہ محرم کا چاند جو صفے ازار عوشن کرتا ہے ہم اسی کے نور سے انسانیت کے سوئے ہوئے زمین کو جگانے کا جتن کر سکتے ہیں خیال رہے کہ اس وقت یہ دنیا جس خطرنات کردنات اور وحشت خیز دور سے گزر رہی ہے یہ دور ہم سے بہت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بہت ہی سوچے سمجھے ہوئے مستحکم اور مضبوط حکیمانہ طریقوں سے اس پیغام اور اس تحزید کی حفاظت اور توصیر کا تقادہ کر رہا ہے جس پیغام اور جس تحزید کو پائیدار بنانے کی خاطر حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم الشان قربانیاں پیش کی تھی جن کی نظیر لانے سے یہ دنیا آجز ہے اس بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس قوت ربانیاں اور جس یقین محکم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں پیش کی تھی سب سے پہلے تو دنیا والوں کو اسی قوت اور اسی یقین سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہمارے ممبروں سے سب سے زیادہ جس حقیقت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے وہ حقیقت توحید ہے توحید حق سمدی توحید کی وہ زندہ اور تابناک حقیقت جس سے حضرت محمد و آل محمد نے اہل دنیا کو علمی اور عملی دونوں سطحوں پر وحی الہی کے فرطوں میں روشناس کیا بیشمی صدی کے شروع میں ایک دنیا اشتراکیت اور استعمالیت کے نظریوں کی آر میں حقیقت توحید پر حملہ آور ہوئی تھی لیکن آج مغربی سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے تمام انسانوں کو اس روشن حقیقت اور اس لازوال قوت سے محروم کر کے انہیں تاریخی اور کمزوری کے غاروں میں ڈھکیلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ترہ ترہ کی سازشوں کا جال بچھائے ہوئے ہیں ان میں ایک سازش تو یہ ہے کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی عالمی دہشتگردی کو مذہب سے اور بطور خاص اسلام سے جوڑ کر دکھایا جائے چنانچہ جنگات ان کے خریدے ہوئے ذرائع ابلاغ سے یہی تشریع جاری رہتی ہے اور ہمارے ممبروں سے صرف دفاعی بیانات دیے جاتے رہتے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کا مذہب نہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ باباں کے دہل یہ اعلان کیا جائے کہ دہشتگردی کے یہ کھناون جرائم دراصل مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی نہوستیں ہیں دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں وہ نحت مخلوق الحال عوام اور سچے دیندار مذہبی انسانوں کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں جو مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں اور جنہوں نے صرف مذہبی لباس پہن رکھا ہے ان کے گمراہ کن مذہبی ناروں کی پشت پر صرف اور صرف انسانیت سوز سیاسی اغراض ہیں دنیا سے سچی خدا پرستی سچی خدا ترسی سچی روحانیت اور اس کے زیر سایہ پروان چہنے والی انسانی بلند حوث لگی سچی حریت پسندی سچی عدل و انساء پسندی اور حقیقی مزاوات کی قدموں کو مٹانے کے لیے عالمی استقبار و استعمار کی دوسری سب سے بڑی سازی مذہبی پرقہ واریت اور تفرقہ پرداز سیاست کو اور مذہبی منافرتوں کو زیادہ سے زیادہ ہوا دینا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سیاست کا موصل جواب دینے کے لیے محرم میں سجائے جانے والے ممبروں پر آنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مذہبی منافرتوں کو شکست دے کر غم حسین میں بہنے والے آسموں کے مرہم سے انسانیت کے زخموں کا علاج کریں اور دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اسے سچائی کی ناقابل شکست قوت اور صبر کی ناقابل تستیر طاقت کے ذریعے سے بے نقاب کریں آج امام حسین کی عدداری کے ممبروں سے ماضی کے مسائط کو یا دلانے کے ساتھ ساتھ حال کے مشکلات اور مسائط کو بھی تشتزبام کرتے رہنے کی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی لا زوال تاثیر کے حامل ہے اس نے جس طرح سے ماضی میں اسلامی اور انسانی اصول و اخدار کی جڑوں کو اپنے لہو سے سینچا اسی طرح سے یہ آج بھی اور مستقبل میں بھی ان اصول و اخدار کو زندگی عطا کرتی رہے گی اس لئے ضروری ہے کہ ہم اسی ذکر پاک کی تیز اور طاقتور روشنی سے آج کے مظلوم انسانوں کی زندگیوں میں در آنے والے ظلم اور ناانصافی کے اندھیروں کو بھی دور کرنے کی اپنی سکت پھر کوشش کریں اور جوشش حق کو کسی بھی طور پر سرد نہ ہونے دیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آج انسانیت کا سب سے بڑا دشمن محرد کا سرمایہ دانانا نظام ہے کسی کے ساتھ جہارت اور افلاس کو بڑھانے کی اسلامی اور قرآنی دعوت کو بھی زیادہ سے زیادہ معصر انداز میں عام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس عمر کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ چاہے ملوکیت ہو یا سرمایہ دانانا نظام اسے لوگوں کو جاہل رکھ کر اپنے سیاسی اغراض حاصل کرنے سے دلچسکی ہوتی ہے یہ نظام عوام کو صحیح معنی میں میاری تعلیم دینے اور لوگوں کے افلاس کو دور کرنے کے جھوٹے نعرے لگاتا ہے لیکن اس پر صحیح معنی میں عمل کبھی نہیں کرتا اس لیے لوگوں کو بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے خود ہی قائم کرنے ہوں گے اور افلاس کو مٹانے کے جتن بھی خود ہی کرنے ہوں گے ہمارے منبروں کا روح سخن صرف شیعوں یا صرف مسلمانوں کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کی طرف ہونا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام کے گہرے غم کی پر اثر سوزش کے ساتھ ہمیں سبھی انسانوں کے زمینوں کو بیدار کرنے کی ذمہ داری کو نیوانا چاہیے اور یوں کہنے کو تو اور بہت سے امور ایسے ہیں جن کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے لیکن میں اس وقت صرف یہ بات کہہ کر اپنا معروضہ تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اور اپنے تمام تر انکانات کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس روح زمین پر بسنے والا کوئی ایک فرد بشر بھی امام حسین علیہ السلام کے نام اور آپ کے پیام سے ناواقف نہ رہ جائے یہ دراصل ہماری بصیرت عزا کا ہی مسئلہ ہے میں اس موقع پر حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ایک سلام کے یہ چند ابیاد بھی اپنے محترم سامعین کے نظر کرنا چاہتا ہوں جس نے بصیرت عزا کے تعلق سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ عزائے شہدین جنگ ہے بے دینوں سے یہ عزائے شہدین جنگ ہے بے دینوں سے ہائی غزا روحِ عزا جان شریعت کی قسم قصدسل کے ساتھ سلام کے کچھ اشار یوں ہیں کہ ہاں محبت کی قسم دین کی فطرت کی قسم کربلا مر نہیں سکتی ہے مشیعت کی قسم زخم ہے یہ دل فطرت کا نبھر پائے گا صرف ایک عشق عزا سے دل فطرت کی قسم زخم ہے یہ دل فطرت کا نبھر پائے گا صرف ایک عشق عزا سے دل فطرت کی قسم اشتباری بھی ہو حق کوئی فداکاری بھی اہد ایمان ہو وفا اہد ایمانت کی قسم یہ ازائے شہدین جنگ ہے جہدینوں سے اے غذا روح ازا جان شریعت کی قسم بیعت ظلم ہے اب دست مسلمان پہ حرام جو ہوئی دست خدا پر اسی بیعت کی قسم نام شبیر ہی کافی ہے ثبوت حق میں یہ حقیقت ہے حقیقت ہے حقیقت کی قسم وہ متفقتہ ہے دلو دیدہ فترس سے مدام شفق شام کی اور شاہ کی تربت کی قسم حرف حق بد نہیں سکتا ہے زمانے میں کبھی ممبر مجلس شبیر کی رفعت کی قسم اسی بصیرت آزا کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم جب فقیح کربلا حضرت حبیق ابن مظاہر کا تذکرہ کریں تو کربلا اے اثر حاضر کی عظیم الشان مجریات دینیہ اور فقیح اسلام ولی فقیح حضرت آیت اللہ سجد علی حسینی خامنائی کے حق میں دعا خیر بھی ضرور کریں اور نور غلائق اہل بیعث سے منور ان کی زندگی ان کے نظریات اور ان کے خدمات کو بھی عوام الناس تک ضرور پہنچائیں اور جب کربلا کے نوفید مجاہد حق کی خاطر لذت موت کو شہد سے بھی زیادہ شیری محسوس کرنے والے شہزاد حضرت قاسم ابن الحسن کا تذکرہ کریں اور ان کی زندہ جعوید بارگاہ میں نظریں پیش کریں تو ان کے عہد حاضر جعباز غلاموں شہید قاسم سلمانی شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جان دینے والے شہیدوں کے لیے بھی عیثال سواب ضرور کریں اور عوام الناس کو یہ بات بار بار جات دلائیں کہ یہ شہدائے راہ اسلام تھے دہشت گھرڈ نہیں تھے تاکہ سیاہ جھوگ گلنے والے استقباری اور گندیدہ ترین ایاریوں سے کام لینے والے استعماری اسلامی مقاومت کی تاریخ کو بس نہ کرنے پائیں ظاہر ہے کہ نام گرامی حسین ابن علی علیہ السلام اور ترغام کربلا کی تاثیر کیا ہے اور کتنی ہے اس پر ایک دو نہیں سیکڑوں ہزاروں صفحے لکھے جائیں تب بھی نہ کافی ہوں گے لیکن اختصار کے پیش نظر اردو کے ایک معروف شاعر امید فاضلی کے اس شیر پر گفتگو کو موقوف کرتا ہوں جس روشنی کو حق نے کہا دین مصطفی جاگے تو یہ ہرا ہے جگہے تو کربلا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضر میں اہل بیت نبوی اقیل الگراری لکھنو سے دور بیل آن لائن گروسی سٹور کے سبھی عراقین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں